کرپشن کا خاتمہ کیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا دردیلی ایسلاحات کرنا چاہتے تو مافیا کا سامنا کرنا پڑتا حکومت پر تنقید کرنے والوں کو ڈر ہے حکومت رہی تو جیلوں میں جائیں گے دو پارٹیوں نے ملک مقروض کیا اگلا سال ترقی کا سال ہے جو مافیا کرپ نظام سے فائدہ اٹھا رہا ہے ان کے لیے دوہزار بیس مشکل سال ہوگا وزرعظم کا قوم سے نیا وعدہ بھارت کو خبردار کر دیا بولے موڈی نے بیس کروڑ مسلمانوں کے خلاف واردات کی اگر بھارت نے کچھ غلط کیا تو ہم دیار ہیں اب یہ جو نرندر موڈی کی آر ایس ایس کی حکومت ہے یہ کشمیر کے اوپر سے نظر اٹھانے کے لیے اور یہ جو دوسرا اس نے مسلمانوں کے اوپر واردات کی ہے ہندوستان کے اندر بیس کروڑ مسلمانوں کے اوپر جو اس نے دو قانون لے کے آیا ہے ان کی وجہ سے جو آج ہندوستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں ان دونوں کے سے دنیا کی نظر اٹھانے کے لیے یہ کشمیر کے اوپر ضرور کچھ کرے گا ازاد کشمیر پہ ضرور کوئی واردات کرے گا جنرل باجوا کو میں آگا کر چکا ہوں اور انہوں نے مجھے بار بار کہا کہ وہ تیار ہے ان کے لیے پاکستان تیار ہے ان کے لیے دوزار بیس وہ سال ہوگا ترقی کرے گا سیاستدانوں کا مافیا جو سارے شور مچاتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا مارے گئے ہر روز ہر روز حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں کیونکہ ان کو یہ نہیں خوف ان کو یہ خوف نہیں کہ پاکستان غلط راستے پہ جا رہا ہے ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر یہ حکومت کامیاب ہو گئی تو یہ جیلوں میں جائیں گے تبدیلی آتی جا رہی ہے اصلاحات آتی جا رہی ہے ان کے روزی بند ہو رہی ہے دوزار بیس میں پھر سے کہتا ہوں ایک اس ملک کا باگے بڑھنے کا وقت ہے ایک خوشحالی کا وقت ہے جو مافیا جو ایک پرانے کرپ نظام سے فائدہ اٹھا رہا تھا ان کے لیے دوزار بیس ان کے لیے اب مشکل سال آنے والا ہے